بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چانل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال میں بھارت کی جانب سے مسلسل اوچھی حرکتیں کی جا رہی ہیں بھارت لائن آف کنٹرول پر مسلسل بلا اشتیال فائرنگ کر رہا ہے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے جس کا پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب دیا جا رہا ہے لیکن بھارت کی جانب سے جب یہ بلا اشتیال فائرنگ کی جاتی ہے اور گزشتہ ایک برس کے عرصے میں یہ واقعات بارہ سو سے زائد بار ہوئے ہیں تو ان واقعات میں پاکستان کے معصوم بے گناہ شہری جان سے جاتے ہیں جبکہ افاجہ پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ دوسری جانب وہاں مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ حصہ جس پر بھارت کا غاسبانہ تسلط ہے اور بھارتی فوج ان کے درمیان اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ شہری جو ہیں وہ ڈھال بن جاتے ہیں بھارتی فوج کے لیے تو افاجہ پاکستان کو ان کو جواب دینے کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے جس طرح سے بھارت کی جانب سے بلا اشتیال فائرنگ کرتے ہوئے عام شہریوں کو اندھدھن فائرنگ میں نشانہ بنایا جاتا ہے افاجہ پاکستان یہ نہیں کر سکتی ہیں دوسری جانب اس وقت اس کشیدہ صورتحال میں جو بھارت اور اوچھی حدکنڈے استعمال کر رہا ہے ان میں گزشتہ دنوں جو باقیہ پیش آیا تھا نئی دلی میں جہاں پاکستانی صفارت خانے کے عملے کے دو ارکان کو اغوا کر لیا گیا انہیں کئی گھنٹے غائب رکھا گیا اور پھر اس کے بعد ان پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا ان کے پاس سے جالی دستویزات برامت ہونے کی بات کی گئی اور پھر ان کا پاکستان کے حساس دارے سے تعلق جوڑا گیا یہ تمام چیزیں ہوئیں اس کے بعد آج کی سٹوری بہت اہم ہے آج بھارتی صفارت خانے کے دو اہلکاروں نے اسلام آباد میں ایک شہری کو گاڑی سے کچلا اسے پوری طرح سے زخمی کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے اب یہ جو سٹوری ہے یہ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد اس میں تمام ڈیولپمنٹس ہیں جس میں بھارت نے ایک بار پھر اس سٹوری کو ٹرسٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارتی ورزن آف دی سٹوری کیا ہے اور پھر اس کے بعد موقع پر کیا ہوا تھا اب بھارت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دونوں اہلکار ہیں یہ پاکستان کی جانب سے اغوا کر لیے گئے اور یہ پیر کی صبح غائب ہو گئے اس کے بعد جب انہوں نے ریپورٹ نہیں کیا اپنے کام کی جگہ پر بھارتی ہائی کمیشن میں تو اس کے بعد ایک وقت کے بعد ان کی تلاش کا ان کے بارے میں معلومات کا عمل شروع کیا گیا اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان افراد کی پاکستانی اداروں کی جانب سے جاسوسی کی جا رہی تھی نہ صرف ان افراد کی بلکہ بھارتی ہائی کمیشن کے دیگر عملے کے ارکان کی بھی جاسوسی کی جا رہی تھی یہ الزام لگایا گیا اور ان افراد کو اغوا کر کے کچھ دیر غائب رکھا گیا اور اس کے بعد پھر بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ پاکستان میں ان افراد پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک شہری کو کچھلا ہے اور یہ ہٹ اینڈ رن کا کیس ہے یہ بھارت کی جانب پر بتا جا رہا ہے ان افراد کے بارے میں جو معلومات بھارتی میڈیا دی رہا ہے وہ یہ ہیں کہ یہ دونوں جو ہے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے اہلکار ہیں ڈپوٹیشن پر انہیں پاکستان میں بھارت کے ہائی کمیشن میں تیونات کیا گیا ہے اور یہ صبح آٹھ بجے جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد بھارتی سائیڈ آف سٹوری جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ان افراد کے جو نام ہیں یہ ہیں داوامو اپراہمو اور سلود اسپال یہ دونوں جو ہیں یہ اس واقعے میں ملوث تھے یہ بھارت کی سٹوری ہے بھارت یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد بھارت کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور بھارت نے اپنے سفارتی محاص پر شدید احتجاج کے نتیجے میں ان افراد کو واپس ریلیز کروایا بھارت نے پاکستان کے نازم الامور کو نئی دلی میں طلب کیا ان کے سامنے احتجاج کیا اور بھارت نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ان افراد سے کوئی انٹیروگیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی ان کی ہرسانی نہیں ہونی چاہیے اور یہ واپس فوری طور پر پہنچیں جس کے نتیجے میں واپس پہنچیں دا پرنٹ یہ لکھ رہا ہے کہ جب یہ واپس پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا کہ ان کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں گیا پاکستان میں تشدد دیگر کوئی معاملہ کسی ڈرگ کے زیر اثر ان کا ہونا اور ان کا ڈی بریفنگ سیشن ہوا جس میں ان کو بٹھایا گیا ان سے پوری روداد جو ان کے ساتھ پیش آئی ہے جو ان سے بات ہوئی ہے جہاں یہ رکھے گئے ہیں جہاں لے جائے گئے ہیں وہ تمام ان سے معلوم کی گئی اور ان کا ڈی بریفنگ سیشن ہوا یہ بھارت کا پروپیگنڈا ہے پاکستانی سائیڈ آف سٹوری کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ افراد اسلام آباد میں تھانہ سیکریٹریٹریٹ کی حدود میں انہوں نے ایک شخص کو سلک کنارے تیز رفتاری سے بہت ہی بری ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان کی گاڑی نے ہٹ کیا اور یہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے موقع پر موجود جو افراد تھے شہری تھے انہوں نے ان کو روکا ان کی گاڑی کے آگے گاڑیاں آئیں ان کو روکا گیا اور ان کو روکنے کے بعد ان کی بی ایم ڈیو کو ان کو کہا گیا کہ یہ گاڑی سے اتریں اور اتر کر یہ اس واقعے میں سامنا کریں یہاں پر موجود ہوں اور پولیس آئے گی ان کو یہ شہریوں نے روکا وہاں پر ان افراد نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد ون فائف پہ کال کی گئی پولیس آئی اور پولیس نے آ کر ان افراد کو بھارتی ہائی کمیشن سے تعلق رکھتے ہیں موقع پر شہری موجود تھے اس کے بعد یہ افراد جو ہیں یہ وہاں سے گرفتار کیے گئے اور پھر انہیں تھانے لے جایا گیا اس کے بعد بھارتی جو ہائی کمیشن ہے اس کے اہلکاروں نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا ان کے سفارتی استثناء کی بات کی گئی اور پھر ان کی رہائی جو ہے وہ عمل میں آئی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس سے پہلے بھارت میں مسلسل اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو اور اس کی انٹرنیٹ پہ بے تہاشا ویڈیوز موجود ہیں گاڑی کے پاس آ کر روکنے کے حراسہ کرنے کے واقعات مسلسل پیش آئے ہیں یہ واقعات بہت ریسنٹ پچھلے ایک دل ہفتے میں پیش آئے ہیں یہ واقعات پچھلے کچھ بڑسوں میں تسلسل کے ساتھ پیش آئے ہیں دوسرے جانب بھارت کی جانب سے ایک ویڈیو پچھلے دنوں بھارتی میڈیا کے جانب سے انٹرنیٹ پر وائرل کرنے کی کوشش کی گئی جس میں نظر یہ آ رہا تھا کہ کوئی سو میٹر کی دوری پر بھارتی مبینہ بھارتی ہائی کمیشن کی گاڑی سے ایک شخص وہ گاڑی سٹریٹ جا رہی ہے اور وہ شخص لیفت فلٹر سے مرتا ہوا کہیں جا رہا ہے کہ یہ شخص پیچھا کر رہا تھا اتنی فاصلے پر یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستانی ادارے کا اہلکار ہے اس واقعے کے بعد جو بھارت کے اہلکاروں نے اسلام آباد میں جرم کیا ہٹ اینڈ رن کا کیس تھا انہیں یہاں گرفتار کیا گیا نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے باہر بھارتی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور مہاصرہ کریے گئے ایسا لگا کہ یہ پاکستانی ہائی کمیشن نہیں ہے یہ ایک گولڈن ٹیمپل ہے اور اس گولڈن ٹیمپل پر بھارتی جو فورسز ہے وہ کوئی حملہ کرنے جا رہی ہیں اندر پاکستان کے سفارتی اہلکار موجود نہیں ہے وہ امارت کے جہاں پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی جہاں جسے استثناء حاصل ہے اس کے باہر اس طرح سے جمع ہو کر حراسہ کیا گیا کسی کو اندر جانے کی باہر سے اجازت نہیں دی جا رہی تھی اندر سے کسی کو باہر آنے کی اجازت نہیں لی جا رہی تھی اور بہت بڑی تعداد میں سیکیوریڈی فورسز کے عملے نے افراد کو یہاں پر حراسہ کیا اور پھر پاکستان نے اس بارے میں احتجاج کیا بھارتی سفارت خانے سے شدید احتجاج پاکستان کی جانب سے کیا گیا یہ واقعات ریسنٹلی پیش آئے ہیں اب ان واقعات کا ایک پسے منظر ہے وہ پسے منظر اس سے پہرے بھی میں نے آپ کو بیان کیا میں آپ کو دوبارہ یہ پسے منظر بتا دیتا ہوں پاکستان کی جانب سے بھارتی خفیہ ایجنسی رو کی جو کارستانیاں ہیں انہیں بے نقاب کیا گیا ہے اور انہیں بے نقاب کرنے کی وجہ سے ہی بھارت جو ہے وہ بکھلایا ہوا ہے پاکستان نے بھارت کی ان کارستانیوں کا جن میں بھارت کے افغانستان میں پاکستان مخالف ازائن ہیں انڈی اس کے ساتھ مل کر ان کا ثبوت افغان قیادت کو دیا ہے پاکستان نے بھارت کے ان ازائن کا ثبوت چینی حکام کو دیا ہے اور جو چینی حکام کی جانب سے بھارت کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں وہ بھی اس بنا پر کی گئی ہے کہ پاکستان نے اپنی بہترین انٹالیجنس انٹرسپشن کے نتیجے میں رو کے ان ازائن کو بے نقاب کیا ہے مسلسل کیا ہے اور اس کی بنا پر بھارت جسے لداخ میں سکم میں نیپال کے سامنے حضیمت کا سامنا ہے بھارت جسے یہ نظر آ رہا ہے کہ چین اپنی تمام تر فوجی طاقت کے ساتھ اور اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے ساتھ اسے مسلسل پچھارتا چلا جا رہا ہے وہ بھارت اب بری طرح سے بخلا چکا ہے پاکستان کی جانب سے بھارت کو مسلسل ہر محاص پر شکست دی گئی ہے اور بھارت جس نے مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں انسانوں کو اس وقت جب دنیا میں کہیں لکڈاؤن نہیں تھا تب سے لاکڈاؤن میں رکھا ہوا ہے اور یہ لاکڈاؤن جو ہے اب اس کو سال ہونے والا ہے اور یہ بترین لاکڈاؤن بترین انسانی مظالم کی داستان ہے جسے بھارت دنیا سے چھپانا چاہتا ہے اپنے شہریوں سے خود کو پڑھنے والی سرحت پر مار چھپانا چاہتا ہے اور اسی لیے یہ تمام ہتھکنڈے بھارت کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جو دو افراد ہیں محض ڈرائیورز ان کی غلطی سڑک پر ہٹنڈرن کا کیس اور پھر اس میں بھاگنی کی کوشش تھی جسے پاکستان کے شہریوں نے ناکام بنایا اور اس کے بعد پاکستان کی سیکیوریڈی فورسز اور پولس سامنے آئیں اور ان افراد کو گرفتار کیا گیا لیکن اسے بھی ہٹنڈرن کے اس کیس کو بھی بھارت کی جانب سے ایک یکسر مختلف رنگ دے کر پاکستانی اداروں سے جوڑنے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی ریزن جو ہے وہ بہت آبیس ہے کیونکہ بھارت اپنے شہریوں کے سامنے اپنے دفاع میں ناکام نظر آ رہا ہے اور ان تمام ناکامیوں کو وہ چھپانا چاہتا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لاغ میں